مرحیم السلام علیکم میرا نام جس درمین ہے میں گورنٹ اکسا موڈل سکول کی آن لائن کلاس میں آپ کو پوشامدید کرتی ہوں آج ہمارا جماعت دوم میں اردو کا لیکچر نمبر تین ہے سبق نمبر تین تمام جہانوں کے لئے رحمت صفحہ نمبر تیرہ تمام جہانوں کے لئے رحمت یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا جارہا ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں رحمت العالمین بنا کر بھیجاتا ہے اس دنیا میں یعنی تمام جہانوں کے لئے رحمت اس کا مطلب ہے انسان کے ساتھ تو لیکن چرین پرین حیوان حشرات ان سب تمام چیزوں کے لئے اللہ تعالیٰ نے انہیں رحمت بنا کر بھیجاتا اب ہم اس صفحہ کی بلند پانی کریں گے علی نے سفید رنگ کی ایک بلی پاری تھی اس نے بلی کا نام مانو رکھا آج اتوار تھا علی سارہ دین اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلتا رہا پھر اس کو کام کرتا رہا وہ مانو کو بلکل بھول گیا رات ہوتے ہی کھانا کھا کر علی سونے کے لئے لیٹا تو اس کے ابو نے اس سے مانو کے بارے میں پوچھا علی ایک دن پریشان ہو گیا اگر 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 میں تو بھول گیا ہوں وہ فوراں گستر سے اٹھا اور کھانا لے کر مانو کے پاس چلا گیا مانو بھو پیاس سے نڈال بیٹی تھی علی کو افسوس ہوا وہ مانو کو کھانا کھلانے لگا کھانا کھلانے کے بعد وہ کمرے میں داخل ہوا تو ابو نے اسے پیار سے پاس مٹھا لیا اور کہا بیٹا جانوروں کے بھی حقوق ہوتے ہیں جنہیں پورا کرنا ہمارا فرد سے انہیں وقت پر کھانا کھلانا صحیح ہے اور ان کے ارام کا بھی خیال رکھنا چاہا صفحہ نمبر پلٹیں گے صفحہ نمبر چودہ جی ابو جان مجھے احساس ہے علی نے شرمندی کے سے سر زکا لیا ابو نے کہا بیٹا رحمت العالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی جانور کے ساتھ اس نے سلوک کرتے اور سب کو اس کی تلقین فرماتے تھے رحمت العالمین کا مطلب ہے کیا مطلب ہے ابو جان علی نے پوچھا رحمت العالمین کا مطلب ہے تمام جانوں کے لئے رحمت کیا ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف انسانوں کے لئے ہی نہیں بلکہ تمام مطلقات کے لئے رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے ان میں جانوروں کے ساتھ ساتھ چرنپرین اور اشارات بھی شامل تھے علی بہت دیان سے ابو جان کی بات سن رہا تھا ایک مردوہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں تشریف لے گئے وہاں ایک لاغر سا اونٹ آف صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر بلگلا اٹھا اور رونے لگا لاغر یعنی کمزور سا اونٹ اونٹ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے مالک کی شکایت کی اور کہا وہ مجھے بھوکا رکھتا ہے اور بہت کان کرواتا ہے آف صلی اللہ علیہ وسلم نے اُت کے مالک کو بلایا اور اون سے اچھے سلو کی ہدایت کی علی یہ واقعہ سن کر بہت متاثر ہوا ابو جان نے اپنی بات جاری رکھی ایک دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ کے ساتھ ایک سفر پر گئے راستے میں پڑاؤ ڈالا تو آف صلی اللہ علیہ وسلم ضرور سے کہیں تشریف لگا پڑاؤ یعنی کہیں رکے پھر لے اس جگہ پر جب واپس آئے تو دیکھا کہ ایک صحابی نے اپنا صورہ ایسی جگہ جلایا ہے جہاں جوٹیوں کا عبیل تھا یہ دیکھ کر آف صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ یہ کس نے کیا ہے صفہ پڑنے کے سفر نمبر 16 ان صحابی نے کہا یارتول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گجاؤ گجاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگ ہو جانے کا اس لیے کہا کہ کئی چھوٹیوں کو تقلیف نہ ہو یا وہ جل نہ جائیں کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو تقلیف میں نہیں دیکھ سکتے تھے علی کو ابو کی یہ بات سمجھ میں آگئی اس نے فقہ ارادہ کریا کہ آئندہ وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرے گا اور جانور کے ساتھ نرمی کا سلوک کرے گا ابو جان نے کہا اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تُو نے ہمیں رحمت العالمی کی امت میں پیدا فرمایا جو صرف ہم انسانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ ہر طرح کے جانوروں اور چرن پرن کے لیے بھی رحمت بن کر آئے علی نے بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا ابو جان کے ساتھ مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دروت بھیجا اور سونے کی دعا پڑھ کر آنکھیں بڑھ گئی یہ تھا ہمارا آج کا سبق نمبر تین کی بلند فانی لیکچہ نمبر تین جس میں اس سبق میں بتایا گیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طرح سے لوگوں کے ساتھ نے سلوک کرتے تھے جیسے انسان کے ساتھ کہتے تھے اسی تعلیق سے انہوں نے جانوروں کے اور چرن پرن کے بھی حقوق بتائیں جزاکم اللہ خیرہ السلام علیکم